جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے بھارت کو چھوڑ کر باہر نکل لیں جی ہاں امریکی سرکار نے بھارت میں رہ رہے اپنے لوگوں کو یہ ایڈوائزری جاری کری ہے اور امریکی سرکار کی بھارت میں رہ رہے اپنے سٹیزنز کو جاری لیول فور کی یہ ایڈوائزری بہت کچھ کہہ رہی ہے دراصل امریکی سرکار پختہ خفیہ انفارمیشن اور حقیقت کے بیس پر ہی اس طرح کی ایڈوائزری جاری کرتی ہے اس ایڈوائزری سے ایک بات اقدم صاف ہے کہ عوام کی جان بچانے میں موڈی سرکار کی ناکامی اب دنیا بھر میں ظاہر ہو چکی ہے ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں ہسپیٹل، آکسیجن اور دواؤں کی بھاری قلت ہے اس کے دو مطلب بلکل صاف ہیں ایک بھارت کووڈ مہماری کے بہت ہی بھیانک دور کے ٹاپ پر پہنچ رہا ہے جہاں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے دوسرا یہ کہ موڈی سرکار اس تباہی کو روک پانے میں پوری طرح ناکام رہی ہے دوستو یہاں پر آپ کو امریکی پریسیڈنٹ ہری ٹرو مین کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں ہری اس ٹرو مین امریکہ کے 33rd پریسیڈنٹ تھے ان کا تینیور 1945 سے لے کر 1953 تک تھا امریکی پریسیڈنٹ ہری ٹرو مین کی پریسیڈنشل ڈیس پر ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا دا بک سٹاپس ہیر اس کا مطلب ہے یہاں سے ذمہ داری آگے ٹالی نہیں جائے گی یہ وہ ڈیسک ہے جہاں فیصلے ہوں گے اور نتیجے نکلیں گے ہری ٹرو مین وہی پریسیڈنٹ ہیں جنہوں نے جاپین پر دو پرمانو بم گرائے تھے لگ بک ہار چکنے کے باوجود جاپین سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھا جاپین ختم ہونے تک لڑنے کو تیار تھا اور اس میں امریکیوں کی جانے بھی جاتی جنگ کے نازک دور میں پریسیڈنٹ روز ویلٹ کی موت کے بعد وائس پریسیڈنٹ ہری ٹرو مین نے پریسیڈنٹ کا پت سنبھالا تھا آتے ہی کوئی معاملہ سسٹم پر نہیں چھوڑا گھرے لو اور انٹرنیشنل مسئلوں پر آگے بڑھ کر فیصلے لیے گئے ان کی ذمہ داری لی بھینکر کرٹیسزم سہا ری الیکشن بھی داؤں پر لگا دیا نورمل وقت میں کود کود کر فیصلہ لینے والے لوگ بہت ہیں چوڑا سینہ تو دباؤ کے وقت نہ پا جاتا ہے آج کوویٹ کے دور میں بھارت لیڈر لیس ہے کوئی نیشنل کمانڈ نہیں ہے دباؤ اکسیڈن کی سپلائی میں پارٹی بازی ہے کسی کو ہوش نہیں کہ کہاں سے کونسی مدد لیں تمام ذمہ داری سی ایم ڈی ایم اور سوشل میڈیا پر چھوڑ دی گئی ہے لیڈرشپ ہمیں سسٹم کی مرسی یعنی سسٹم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اور خود ودیشی اخباروں میں کوریچ روکنے کے لیے چٹھیاں لکھ رہا ہے ڈسلائک ہائٹ کروانے اور ریزائن موڈی ہیشٹیک روکنے کے لیے اپنے سارے گھوڑے کھول رہا ہے شمشانوں کو ڈھک رہا ہے خبر چھاپنے والوں کو کڑکی کی دھمکی دے رہا ہے ہمارا نیتہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ چکا ہے جب کووٹ اپنے دم پر لاشیں حاصل کر لے گا اپنا سائیکل پورا کر کے ہلکا پڑ جائے گا تب وہ مکار نیتہ کریڈٹ لینے پھر لوٹے گا ایک نئی من کی بات لے کر ووٹ کا کٹورہ لے کر بھارت کے لوگوں نے ایسے آدمی کو چنا ہے جس کی ٹیبل اور شکل پر لکھا ہے بگ بگ نیور سٹاپس ہیئر ویسے آپ کے ووٹوں کی بدولت نیتہ، منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر بنے لوگوں کو آپ کی کتنی فکر ہے اس کا اندازہ آپ جارڈن سے آئی خبر سے لگا سکتے ہیں دراصل جارڈن میں تیرہ مارچ کے دن آکسیجن کی کمی سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی تھی ایک اسپتال میں کورنا مریضوں کا علاج چل رہا تھا اور اچانک وہاں آکسیجن کم پڑ گئی اس لاپروہی سے چھے مریضوں کی جان چلی گئی اس کے بعد وہاں کے ہیلتھ منسٹر کو استیفہ دینا پڑ گیا اب ذرا بھارت کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں ایک ہی دن میں 3293 لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں یہ اب تک کا سب سے بڑا موت کا آکڑا ہے دوسری چیز یہ کہ دیش میں کورنا سے ہونے والی موتوں کا آکڑا دو لاکھ پار کر گیا ہے تیسری اہم بات یہ ہے کہ دیش میں جگہ جگہ آکسیجن کی کمی سے لوگ مر رہے ہیں راجستان، دلی اور یوپی کے اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی سے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں آکسیجن کی کمی کے چلتے اسپتال بیمار لوگوں کو بھڑتی نہیں کر پا رہا ہے اور ان کی باہری موتیں ہوئی جا رہی ہیں لیکن دیش کے ہیلتھ منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، ہوم منسٹر کا استیفہ تو دور اگر کوئی آکسیجن کی مدد کے لیے ٹویٹر پر صرف ٹویٹ بھی کر رہا ہے تو یہاں کی سرکار ان پر کیس درج کر رہی ہے کلوتر پردیش سرکار نے ایک شخص پر مقدمہ درج کیا ہے جس نے اپنے نانا کی مدد کے لیے ٹویٹ کیا تھا ویسے یوپی کے ایکسیڈنٹل چیف منسٹر کہتے ہیں کہ کہیں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کسی طرح کی کمی کی بات کرو گے تو اسے افواہ مانا جائے گا اور آپ پر کاروائی کری جائے گی ان کے اپنے ہی لوگ دوہ اور اسپتال کی کمی کے چلتے مر رہے ہیں اتر پردیش کے تین تین ودھائک اس مہاماری میں مارے جا چکے ہیں ہر شہر سے صرف ایک ہی خبر ہے کہ آکسیجن، بیڈ، دوہ، اسپتال کی کمی ہے یہ موتیں نہیں ہیں یہ حتیائیں ہیں شاید اسی لئے دلی ہائی کورٹ نے مودی سرکار کو کڑی پھٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ لوگ مرتے رہیں دراصل کورنا کے علاج میں ریمڈیسیویر کے استعمال کو لے کر نئے پروٹوکال کے مطابق صرف آکسیجن پر ڈیپینڈنٹ مریضوں کو ہی یہ دوہ دی جا سکتی ہے جسٹس پرتیبھا ایم سنگ نے مودی سرکار سے کہا کہ یہ سراسر غلط ہے ایسا لگتا ہے یہ پروٹوکال بناتے وقت دماغ کا بلکل استعمال نہیں ہوا ہے اب جن کے پاس آکسیجن کی فیسلیٹیز نہیں ہیں انہیں ریمڈیسیویر دوہ نہیں ملے گی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مرتے رہیں کورٹ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے ریمڈیسیویر کی کمی کی بھرپائی کے لیے پروٹوکال ہی بدل دیا ہے یہ سراسر مس مینجمنٹ ہے دراصل عدالت ایک کورنا مریض کے طرح سے داخل کری گئی یاچکا پر سنوائی کر رہی تھی انہیں ریمڈیسیویر کی چھے خوراکوں میں سے صرف تین خوراک ہی مل پائی تھی باقی تین خوراک عدالت کے انٹرفیرنس کے بعد ہی انہیں مل پائی تو ذرا اب آپ یہ سوچئے کہ ایک مریض کو تین انجیکشن حاصل کرنے کے لیے جب ہائی کو جانا پڑ رہا ہے تو پھر دیش میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو تین انجیکشن کے لیے عدالت میں یاچکا لگا سکتے ہیں ہائی کوٹ نے ٹھیک کہا ہے یہ سرکار لوگوں کی جان بچانا نہیں صرف اپنی ایمیج بچانا چاہتی ہے ویسے کیا آپ جانتے ہیں کہ ریم ڈیسیور میڈیکل آکسیجن اور دوسری لائف سیونگ ایکوپمنٹس پر جی ایسٹی کتنی ہیں موڈی سرکار ان پر بارہ پرسن جی ایسٹی وصول کر رہی ہے روزانہ پندرہ بیس ہزار موتوں کے باوجود دو ہفتے پہلے راجیوں نے جی ایسٹی کاؤنسل کی فوراں بیٹھک بلا کر جی ایسٹی ہٹانے کی مانگ کری تھی یہ بھی جان لیجے کہ جی ایسٹی کاؤنسل کی چھ مہینے سے بیٹھک تک نہیں ہوئی ہے جبکہ اسے ہر تین مہینے میں بیٹھک کرنی ضروری ہے مطلب جب روم جل رہا تھا تو نیرو یوں ہی باسوری نہیں بجا رہا تھا آپ کو بتا دوں جن دوسرے دیشوں میں نیتہ استیفہ دے رہے ہیں وہاں پر اب بھی کام کرنے کی پرمپرہ ہے وہاں پر جنتہ اس بات پر ووٹ نہیں کرتی کہ کون کتنا بڑا والا ہندو ہے وہاں پر ایڈنسٹریشن پر جواب دے ہی لاغو ہوتی ہے اگر ایڈنسٹریشن فیل ہوا تو ذمہ دار شخص کو ذمہ داری لیتے ہوئے استیفہ دینا پڑتا ہے ہمارے یہاں صرف ڈھائی لوگ ملک چلا رہے ہیں ڈیموکریسی انہی کے گرفت میں ہے کامیابی حاصل ہوئی تو سہرہ ان کے سر اور ناکامی باقی پورے دیش کی کلیکٹیو ریسپونسپلیٹی پورے سسٹم سے غائب ہے جب جواب دے ہی نام کی چڑھیا وہاں موجود ہی نہیں ہے تو جواب دے ہی لے گا کون لوگ تنتر نیتہ نہیں عوام بناتی ہے موجودہ سرکار میں بیٹھے نیتاؤں کو جب تک آپ ناگرک اس گھنگورہ سفلتہ کی سزا نہیں دیں گے ڈیموکریسی بحال نہیں ہوگی جو کام کرنے میں فیل ہو جائے اگلے الیکشن میں اس کی زمانت ضبط کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ملک کا سسٹم بلکل درست ہے یہ لیڈرشپ اور نیتہ نکم میں ہیں یہ جھوٹے کانسپیریٹر چال باز ناکارہ اور بے رہم ہیں سسٹم پوری طاقت سے کام کر رہا ہے اس مہاماری میں بھی امپلائی چناؤ ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے ہیں آفیسرس اپنی جان داؤں پر لگا کر ڈیوٹی کر رہے ہیں انہیں جو کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے وہ اسے پورا کر رہے ہیں سسٹم خراب نہیں ہے نیتاؤں کی نیت اور دماغ خراب ہے کیاوس یعنی اراجکتہ اس لیے پھیلی ہے کیونکہ جنہیں سال بھر پہلے مہاماری سے نپٹنے کا روڈ میپ تیار کرنا تھا وہ چار دن پہلے تک الیکشن جیتنے کے لیے پچار منتری بنے گھوم رہے تھے پورا اپریل ہہاکار میں گزرا ہے قریب پچاس ہزار لوگ اسی اپریل میں مارے گئے ہیں لیکن اکسیجن پلانٹ لگانے کا فیصلہ صرف دو دن پہلے ہی ہوا ہے دوسری طرف کالا بزاری کرنے والے لوٹیروں کو سب کچھ مل لہا ہے وہ بے تہاشا لوٹ رہے ہیں لیکن اس پاتالوں میں وہی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں کوئی شخص کوئی بزنسمن کوئی نیتا اپنی نیجی حیثیت سے دوا یا اکسیجن کے ٹینکر بھیجوا رہا ہے لیکن سرکار کیوں ایسا نہیں کر پا رہی ہے بی جے پی کے کچھ نیتا بھی نیجی حیثیت سے انجیکشن باٹ رہے ہیں اوپوزیشن کے نیتا بھی لوگوں تک ضروری چیزیں پہنچا رہے ہیں تمام لوگ اپنے لیول پر لوگوں کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ کنھی ضروری چیزوں کی کمی نہیں ہے مطلب جو سات سال سے یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ وہ وشنو کا افتار ہے ان کا ویجن ایک زلے کے ڈی ایم کے برابر بھی نہیں ہے جے ہند ستے میو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تھا ماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آکون کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر دونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان تھانک یو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں